آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز چینل حق کی آواز میشہ کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں دہلی کے وزیر سہت ستندر جین بھی شامل تھے اس میٹنگ میں دہلی کے وزرالہ اروند کیجوال اور لفرین گوونر انیل بجل بھی موجود رہے کیجوال اور بجل کے ساتھ ستندر لگاتر کئی میٹنگوں میں شامل رہے ہیں اور نائے وزرالہ منشری سوڈیا اور کئی بڑے افسران بھی ستندر کے ساتھ ان میٹنگز میں موجود تھے جس کے بعد یہ سب ہی لوگ تہشت میں آگئے ہیں اس ڈر اور خوف کے ماحول میں فیلحال کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے لیکن قبر ہے کہ کئی لوگ اس بات کو لے کر کافی فکر مند ہے میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہے ہیں خبروں کے مطابق ستندر جین کو اسپتال میں داخل کرانے کے بعد آکسیجن پر رکھا گیا تھا حالانکہ اب ان کی حالت پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے ستندر جین کو پیر کی دیراز سانس لینے سے دیقت کے بعد پشک دیلی میں واقع راجب گاندی سپر اسپیشالیٹی اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا یہاں ڈاکٹرونی کرونا وائرس انفیکشن کا اندیشہ ظاہر کیا تھا بعد ازاں وزر سہت کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا گیا منگل کو بھی ستندر جین کا کرونا ٹیسٹ ہوا تھا لیکن ریپورٹ میں ریزرل نیگٹیف برامد ہوئی تھی دوبارہ بخار آنے کے بعد جب پھر کرونا کی جانچ کی گئی تو ریپورٹ پوزیٹیف آئی خابل ذکر ہے کہ اس سے قبل دہلی کے وزرالہ عربین کجروال کو بھی بخار کی شکایت کے بعد کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا ان کی ریپورٹ نیگٹیف وائی تھی اسی درمیان وزیر سہت ستندر جین سمیت اب تک عام آدمی پارٹی کے دہلی میں چار عراقین اسمبلی کرونا پوزیٹیف ہو چکے ہیں بھت کو ہی کالکا جی سے رکن اسمبلی آتیشی مالینا کرونا پوزیٹیف بتائی گئی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز